بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی علیہ السلام علیکم کافی دن کے بعد ہمارا رابطہ ہو رہا ہے جس کی وجہ ظاہرت ہماری زندگی میں گونہ مصروفیات ہیں اور کچھ دیگر کاموں کی بھی ترجیحات ہیں احساس تو ہے کہ یہ رابطہ مستقل رہنا چاہیے لیکن آپ اس کے لیے تھوڑی بنجائش نکال لیا کریں لیکن اپنے مشورے اور جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہو رہے گفتگو کے بارے میں نکتہ نظر کے بارے میں تجزیعے میں کسی اختلاف کے بارے میں ضرور آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے مسنوی اور اس کے تین بڑے پہلویں اگر یہ ایم اے میں یا پی پی ایسی میں یا ایف پی ایسی میں یا کسی بھی امتحان میں اس سوال سے سوال آئے اور طویل سوال ہو جسے ہم بارہ نمبر کا یا سولہ نمبر کا یا بیس نمبر کا سوال حل کرتے ہیں تو اس کے تین حصے ہی بنتے ہیں پہلا حصہ مسنوی کیا ہے بطور فن اس کی کیا شناخت ہے دوسرا حصہ مسنوی کے ابتدائی عدوار کیسے ہیں اور تیسرے حصے میں عام طور پر گوہ یہ حتمی نہیں ہے مسنوی تو آج بھی لکھی جا رہی ہے یا لکھی جا سکتی ہے لیکن تیسرے حصے میں ہم عام طور پر میر حسن اور دیاشنکر نصیم کے تقابلی متعلق کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے چلیں گے پہلے حصے میں ہم بحث کریں گے مسنوی کیا ہے بطور صنف اس کی کیا اہمیت ہے کس خطے سے یہ اردو میں آئی یہ بطور صنف کوئی وسیع صنف ہے محدود ہے اس میں کس طرح کے موضوعات بیان ہوتے ہیں دوسرا حصے میں ہم بتائیں گے کہ اردو مسنوی کا ارتکاہ کہاں سے ہوتا ہے کون سے ابتدائی عدوار ہیں جن سے اردو مسنوی کو موصوم کیا جاتا ہے اور پھر میر حسن کا زمانہ جو اٹھارویں صدی کا زمانہ ہے اس میں مسنوی کے صورتحال کیا تھی سب سے پہلے تو جو اسم ہے مسنوی اور ایرانیوں سے ہم نے اسے حاصل کیا ایرانی سب سے پہلے تاریخ میں ایرانی وہ قوم ہے یا ایرانی فارسی وہ زبان ہے جس میں مسنوی لکھی جاتی تھی فرہنگ آسفیہ میں اس کی املاء میم سے نون کھڑی زبر بڑیے مسنان لیکن کشاف تنقیدی اسطلاحات میں اس کی جو املاء ہے وہ میم سے نون بڑیے چھوٹیے مسنان کے املاء میں فرق ہے دونوں صورتوں میں تلفز تو ایک یہ اب جو ہمارے بات کے بھلے وہ فرہنگوں کے لکھنے والے ہیں لغات کے مدوین ہیں یا ناکدین ہیں ملا جلہ رجحان ہے کسی نے فرہنگ آسفیہ کو نکل کیا ہے مثلا ہمارے کلیگ ہیں ڈاکٹر احمد یار صاحب ان کی ایک کتاب ہے مسنوی آت امیر جس میں انہوں نے مسنوی کے فن سے بھی بحث کیا ہے بڑا وقی ایک باب ہے ان کا جس سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں تو انہوں نے فرہنگ آسفیہ سے نکل کیا ہے مسنوی کے ماخذ کو مشتق کو جبکہ جب ہم کئی اور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مسنوی کو کشاف سے اخذ کرتے ہیں مسنویوں پر کافی سارا کام ہوا کوپی چند نارنگ کا کام بڑا ہے میں خود جیسے میں نے آپ کو یار صاحب کا بتایا ان کا کام ہے اور مجلس ترقی عدب نے مختلف وقتوں میں مسنویوں کے متعون بھی شائع کی ہیں اور ان پر جو ایک ناکدانہ آراہ ہیں وہ بھی شائع کی ہیں خود جو ہمارے پاس جو سارالبیان کے مصنف ہیں ان پر بھی وحید قریشی نے ان کی مسنویات ان کے ساتھ بارہ مسنویاں منصوب کی جاتی ہیں اس کا دیوان اول شائع کیا لیکن دیوان دویم وہ شائع نہ کر سکے اور اس دنیا سے یا کسی بھی ویسے وہ دیوان دویم شائع نہ کر سکے اب جو مسنوی جس کے ہم نے املاق کی بحث کی اس کے معنی دو دو کے ہیں دو جسے آپ دو کہتے ہیں کوئی بھی ایسی بیعت کوئی بھی ایسا شیر کوئی بھی ایسے دو مصرے جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں آپ عرف عام میں اسے مطلع کہتے ہیں اور اگر دو مطلع ہوں تین مطلع ہوں تو اس نے مطلع مطلع سانی لیکن یہاں مطلع کی تقرار نہیں ہے یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں قوائدی طور پر کہا نہیں جاتا علم البیان میں یہ طریقہ اختیار تو نہیں کیا جاتا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مسنوی کا ہر شیر اپنی ساخت میں ایک مطلع ہوتا ہے اور یہی سہولت بھی ہے یہی پابندی بھی ہے کیونکہ غزل پر بھی سب سے بڑا اعتراض یہ کیا نظم نگاروں نے کہ غزل میں ردیف اور کافیہ شاعر کو تنگ کر دیتا ہے محدود کر دیتا ہے وہ ان کی پابندی کرنے کی وجہ سے اپنی بات میں کئی رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں جو اس کا معافی و ضمیر ہے اسے اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا لیکن اسی چیز کو کئی ناکدین نے کئی تخلیق کاروں نے یہ سہولت بھی بتایا کہ جب ایک شاعر اس روانی میں آ جاتا ہے سلاست میں آ جاتا ہے اور اس کی طبع پر جب ردیف کافیہ گوارہ ہو جاتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ شہر پر شہر نکالتا چلا جاتا ہے تو یہاں بھی پہلے دونوں مصرے ہم کافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس طرح یہ کہانی چلتی جاتی ہے اب شاعر پر منصر ہے وہ بارہ مصروں کی مسنوی کہے یا بارہ سو مسنوی کہے تو ابتدائی طور پر جو مسنویاں ہمارے ہاں لکھی گئیں وہ تو صوفیانہ ہیں اور ابتدائی طور پر صوفیاء کا ہی کردار ملتا ہے جنہوں نے مسنویاں لکھی یا داستانوں کو مسنویاں بنایا گیا بلکہ ہمارے جو اہم نقاد ہیں عبدالقادر سروری ان کا یہ موقف ہے کہ قدیم زمانے سے لے کر قدیم سے مراد آپ اردو قدیم کہہ لیں جسے ارہیختی بھی کہا جاتا ہے ہندوی بھی کہا جاتا ہے قدیم زمانے سے لے کر اور اہد لکھنو تک جتنا بھی کام مسنویوں کا ہوا ہے اور وہ سب کا سب جو منظوم صورت میں اور جسے مسنوی کا آیت ہے موضوع کے اعتبار سے اردو قصہ گوئی کی منظوم شکلیں ہیں یعنی جو قصہ گوئی تھی جو داستان گوئی تھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں قصہ گوئی یا داستان گوئی کا رواج بڑا عام تھا تو اس کے بارے میں ناکدین کی یہ رائے ہے کہ قصہ گوئی کی جو منظوم شکل ہے وہ مسنوی کی صورت میں منظوم رنگ میں اور ہم کافی عردیف کی ترتیب کے ساتھ ہے تمام کے ساتھ اسے بیان کر دیا ہے یہی کیفیت ہمیں مسلسل دکھائی دیتی ہے اور لوگ اسی میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر ہم اس کے موضوعات کو دیکھیں مسلمیاں جیسے آپ بتایا داستانی انداز میں لکھی گئیں رومانوی لکھی گئیں عشقیہ لکھی گئیں مذہبی لکھی گئیں دینی لکھی گئیں اسلاحی لکھی گئیں مدت کے بنیاد پر لکھی گئیں بادشاہوں کی توصیفات اس میں کی گئیں حجو کی شکل میں بھی لکھی گئیں لیکن جو کہ جب وہ حجو ہوگی تو بطور سنف اس کی صورت بدل جائے گی اگر ہم قدیم ترین مسلمیوں کے کوئی نمونے تلاش کریں تو جو سب سے پہلا نام ہمارے پاس آتا ہے وہ بابا فرید الدین گان شکر کا ہے جن کا زمانہ بارمی صدی اسوی کا بنتا ہے گیارہ سو پجتر ایک رائے ہے کہ گیارہ سو پجتر اسوی میں وہ پیدا ہوئے اور بارہ سو پچاس کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے بعض لوگ بارہ سو پینسٹھ کہتے ہیں اختلاف پائے جاتے ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ جو ابتدائی مصرویوں ہیں وہ انہی سے منصوب کی جاتی ہیں اور اس سوالے سے مولوی عبداللہ کا بڑا کان ہے اور وہ وہ جو ایک مشہور مصرہ ہے تند ہونے سے دل جو ہوتا پاک یہ بابا جو فرید الدین گان شکر ہیں ان کے ساتھ منصوب ہے یہاں بھی آپ زمان کی صفائی دیکھ سکتے ہیں کہ تند ہونے سے دل جو ہوتا پاک یہ وہ سارے الفاظ ہیں جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں اردو میں اور جو اردو کا رائج لہجہ ہے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں اور درست سمجھے جاتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں بارہ سو پینسٹھ کو ہی اگر آپ اس کا بارہ سو پچاس کوئی زمانہ تصنیف مال لیں تو آج لگ بگ آٹھ سو برس عمر ہے مسنوی نگاری کی اردو میں اور ان آٹھ سو برسوں میں مسنوی نے بتدریج ترقی کی ہے بابا فرید الدین گان شکر کے بعد یہ آپ کو دھیان میں رہے یہ فرید الدین گان شکر پاک پتن شریف میں جن کا مزار ہے آج بھی ہے اور وہ ایک جلوہ گائے عام و خاص ہے لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی ان کی ایک خصوصیات منصوب کی جاتی ہیں جو ہمارا محل نہیں ہے تو لیکن ان کا موضوع وہی ہے یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بابا فرید گان شکر کے ہاں جو مسنویہ ہیں وہ اسلاحی موضوع کی ہیں تصوف کی چلا کے اس میں اور وہ جو ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اردو کی ابتداء میں صوفیاء کا کیا کردار ہے اس حوالے سے یہ ابتدائی نقوش ہیں اور یہ ایسے نقش ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی صوفیاء نے شیری سلسلے میں ایسے نقش چھوڑے ہیں جنہیں آپ نظرانداز نہیں کر سکتے بابا فرید کے بعد جو دوسرا نام ہمارے ہاں آتا ہے جس کی بہت ساری پہچانے ہیں امیر خسرو کا امیر خسرو دیلوی جنہیں موسیقار بھی سمجھا جاتا ہے جنہیں کئی دھنوں کا تخلیقار بھی سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو نظمیں ہیں اس میں کافیہ پہمائی ہے اور ناکدین کا یہ خیال ہے کہ وہ جو کافیہ پہمائی ہے وہ مسنوی کی شکل میں ہے تو وہ چونکہ خود جو ہمارے امیر خسرو دیلوی ہیں ان کا سالے پیدائش بارہ سو ترپن اور سالے وفات تیرہ سو پچیس سمجھا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسعود الدین گاند شکر خاجہ مہین الدین کے جو چشتی ہیں ان کے مرید خاص ہیں یا ان کے پیچھے چلتے ہیں چشتی سلسلے سے جبکہ امیر خسرو دیلوی نظام الدین اولیاء کے پیروکار ہیں تو جب آپ ان دونوں لوگوں کو ان کی مسئویاں پڑھیں گے یا جو آج دستیاب ان کے متون ہیں ان میں ان دو اشخاص کے تعلیمات کے اثرات بہت زیادہ ملتے ہیں یہ محض تصوف پر یا محض اصلاح پر یا جو داخل کی صفائی ہے یا انسان کے کردار کی عظمت ہے اس کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ ان کے جو مرشد ہیں ان کی تعلیمات کا بھی ان میں بڑا دخل ہوتا ہے اور وہ آپ کو جگہ جگہ محسوس ہوتی ہیں ہمارا محل نہیں ہے کہ ہم مسنویوں کے بھی ساتھ ساتھ اشار پڑھیں اس صورت میں ایک تو میرا حافظہ ساتھ نہیں دیتا اور میں اتنے اشار آپ لوگوں کو سنا ہوں لیکن اس سے بھی اہم پہل ہوئی ہے کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم کریں اگر کوئی طالب علم بالخصوص کہیں گے تو ہم بعض مسنویوں کی کرت کر دیں گے خود کر دیں گے یا کسی طالب علم سے کرا لیں گے تو جناب امیر خسرو کے بعد وہ امیر خسرو کا بھی مصرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ گئے بالم وہ گئے ندیوں پاور یہ بڑا اس میں ایک اور بھی اختلاف پائے جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں امیر خسرو نے ندیوں کنار کہا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ندیوں پاور کہا تھا تو ظاہر ہے ندیوں پاور میں تو تھوڑا وزن میں بھی مسئلہ ہے تو غالب امکان ہے کہ امیر خسرو نے ندیوں کنار کہا ہوگا وہ گئے بالم وہ گئے ندیوں کنار آپ پہ پار اتر گئے ہم تو رہے دوار اب یہ دوار کو بھی کہا جاتا ہے اور اروار کو بھی کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اروار آج بھی ہمارے جھنگوی لہجے میں سرائکی لہجے میں اور جو سوادی سندھ ہے اس میں ہی لفت استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی کنارے کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہوا شخص کہ ایک شخص دریہ پار کر گئے اور جو شخص دریہ پار نہیں کر پایا وہ اروار ہوتا ہے دوسری طرف دوسری طرف عام طور پر تو وار کے معنی حملے کے ہیں لیکن یہاں اروار اور پار تو کنار کنارے کے معنیوں میں ہے یہاں بھی وہی ہے پار کرنا کنار اس لیے ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ پار ہے یا کنار ہے تو امیر خسرو کی یہ جو ہے نظم چونکہ اس کا فارمیٹ جیسے آپ نے دیکھا اس کی حیرت وہ کافی اپیمائی اس میں زیادہ ہے تو اس کا دوسرا میں اس طرح بڑا اہم ہے کہ بھائر ملہ جو ہم کو پار اتار ہاتھ کا دیوں گی مندرہ گل کا دیوں گی ہار اب ہاتھ میں میں نے موٹھی پہنی رکھی ہے اور گلے میں میں نے ہار پہن رکھا ہے زیورات پہن رکھے ہیں تو اگر اے ملہ اصل میں تو ملہ ہوگا تو ہمارے ہاتھ چکے غلطیاں عام ہیں مجلس نے خاص طور پر جو مسلمی سار البیان اور مسلمی گلزار نصیم شائع کی ہے اس میں اس طرح کی اپروف کی اگلات بہت زیادہ ہیں یہ میں جو تازہ ایڈیشن ہیں جنابی منصور آف آگی نے گزشتہ دنوں سبق دوش کیا گیا اور انہیں اقبال ازم اقبال یا اقبال اکیڈمی میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا ان دو اداروں میں سے کسی کیا میں ان کی خدمات لی جا رہی ہیں لیکن مجلس سے اب ان کو سبق دوش کر دیا گیا لیکن انہوں نے بہت سارا جو مواد ہیں اردو عدب کا نیا بھی اور پرانہ بھی اس کی اشاعت کے لیے خاطرخواہ کام کی ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ اس سارے کام میں جو قدیم ہمارے ملفوضات ہیں یا جو قدیم شیری ہمارا سرمایہ ہے اس میں ملا کی اغلاعات ہیں پروف ریڈنگ کی اغلاعات ہیں مثلا اگر کہیں لگاتا لگاتا کیا ہوا ہے لگا اور تا الگ ہے کیونکہ تا فارسی میں ایک پوری آواز ہے اس کے معنی ہے تو انہوں نے ملا کر لگاتا کر دیا یہ میں آپ کو گلدار نسیم کی ایک مثال بتا رہا ہوں ہم گلدار نسیم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو زیادہ تفصیل سے بھی اس پر بحث کریں گے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر کسرو کے ہاں ایک نہ صرف اردو کے ابتدائی نقوش بڑے واضح ملتے ہیں بلکہ مسنوی کا رنگ بھی بڑا نمائیہ ہے اور بہریں ایسی بہریں میں امیر کسرو نے چنی جو آج بھی رائج ہیں اور جنہیں اردو میں آج بھی پسندیدہ بہریں قرار دیا جاتے ہیں امیر کسرو کے ساتھ ہی جو تیسرا آدمی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے وہ کبیر داس ہے آپ کو معلوم ہیں اب تو خیر بھارت نے تو اس پر کوئی ایک دو فلمیں بھی بنائی ہیں کبیر داس پر جو کہ جس کے بارے میں مختلف آرہا ہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہندو تھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان تھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا بعض لوگ کہتے ہیں خدا پر یقین رکھتا تھا لیکن دیگر چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا تو بہت ساری مختلف آرہا ہیں لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ ایک دیگر جو ایک دوسرے اہم شخص ہیں رامہ نند ان کے شاگر تھے اور کبیر داس کے ہاں ایک خاص طرح کا جو فلسفہ ہے پرستیش کا یا زندگی سے بیزاری کا یا زندگی کی کم مائیگی کا وہ پایا جاتا ہے اور اس کے بھی ابتدائی نقوش بڑے واضح صورت میں مسنوی کی صورت میں ہمیں کبیر داس کے ہاں ملتے ہیں لیکن کبیر داس کے جو متون ہیں وہ شاید بھارت میں تو زیادہ تعداد میں دستیاب ہوں کیونکہ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ کبیر داس ان کے شاعر ہیں لیکن ہمارے ہاں کم ہیں کبیر داس کے بعد بابا کبیر داس کے بعد جو اگلا نام اہم سمجھا جاتا ہے وہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا ہے جن کی آج کوئی ایسے مواد تو موجود نہیں ہے جنہیں آپ بالخصوص مستویان کہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہمارے پاس ایسے چھٹ چھٹے ٹکڑے موجود ہیں نظموں کے جنہیں ناقدین نظم پارے کہتے ہیں جو مسنوی کی شکل میں ہیں اور اردو عدد کے ناقدین کا خیال ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی بھی مسنوی نگار شاعر ہیں جو اپنی جو مذہبی تعلیمات ہیں یا جو صوفیانہ خیالات ہیں اور جو وہ اپنے مریدین کا اصلاحی جو ان کا سلسلہ تھا یا ان کے باطن کو جس طرح سے بہتر کرنا چاہتے تھے منور کرنا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے مسنوی کی سنف کا سہارہ لیا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ناقدین کا خیال ہے کہ مسنوی غزل کی سوز نسبت سے قصیدے کی نسبت سے مدت کی نسبت سے مرسیہ کی نسبت سے زیادہ غصہ تامیز سنسے سخن یہ لفظ تقریباً سب ناقدین استعمال کرتے ہیں کہ مسنوی کا جو حلقہ ہے یا جو اس میں اظہار کے مواقع ہیں وہ نہایت وسیع ہیں اور شاعر اس میں بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہے بہت ساری آسانیہ ہیں اپنی گفتگو کو طول دے سکتا ہے گریز کا پہلو اختیار کرتے ہوئے اس کی موضوعات بدل سکتا ہے اس میں اپنی زبان کے کمالات دکھا سکتا ہے اس میں اس کی عواردات کو نئے نئے طریقے سے بیان کر سکتا ہے اس میں وہ اپنے مافیو زمیر کا بہتر طور پر اظہار کر سکتا ہے اس میں وہ ردیو کافیہ کی صورت میں تقرار میں بھی اسے کوئی خاص ایک بری بات محسوس نہیں ہوتی جو غزل میں ہوتا ہے کہ آپ ایک کافیہ کی تقرار نہیں کر سکتے اسے غزل کا نقص کہا جاتا ہے یا اس کی بدصورتی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے نو اشار کی غزل کہی اور اس میں کافیہ تین بار برتا یا پانچ بار برتا یا چار بار برتا تو وہ ایک غزل کی خرابی سمجھی جاتی ہے جبکہ مسنوی میں ایسا نہیں ہے آپ نے ایک کافیہ پہلی بیعت میں یا پہلے شیر میں استعمال کیا وہی کافیہ آپ نے تیسرے شیر میں استعمال کیا وہی کافیہ آپ نے نو میں شیر میں استعمال کیا وہی آپ نے سترویں شیر میں استعمال کیا تو اس سے کوئی بود نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اس سے برائی کا ایک تاثر آتا ہو بلکہ یہ مسنوی کی خوبی شمار کی جاتی ہے تو ناکدین کی پوری رائے ہے کہ جو مسنوی کا ایک تو یاد رکھیں ہمارے ہاں ایک خیال کیا جاتا ہے کہ ولی دکنی چونکہ شمال میں آئے شمال سمراد دلی ہے اور وہ راتوں رات ان کا نکتہ نظر بدل گیا اور وہ جو شائری پہلے کر رہے تھے وہ شائری انہوں نے نہیں کی اور ان کی ایک نئی غزل تیار ہو گئی گو اس پر ہم ولی پر بات کرتے ہوئے تفصیل سے بات کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان کا جتنا ابتدائی آمیزہ ہے وہ داستان کی صورت میں ہو وہ مسنوی کی صورت میں ہو وہ غزل کی صورت میں ہو وہ کوئی نصری تصانیف کی صورت میں ہو وہ مذہبی ملفوظات کی صورت میں ہو وہ سارے کا سارا دکن میں ہے گولکنڈا میں ہے بیجاپور میں ہے اور یہ لوگ بھی آپ آگے دیکھیں گے کہ جو مزید مضبوط روایت ہے وہ گولکنڈا اور بیجاپور کی ہے تو عبدالقدوس بنگوہی کے بعد شاہ عاشم الوی ہے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسنوی کے بقاعدہ شاعر ہیں اور انہوں نے مسنویاں تحریر کی ہیں اور ان کی مسنویوں کا مزاج بھی صوفیانہ اور اس میں اسلاح کا پہل ہوئے اور تصوف کا جو رنگ ہے وہ بڑا نمائیہ ہے اور یہ مسنویاں بھی جو اردو کے اقتداء میں اردو کے اتقام اردو کی عوضائف میں جو صوفیاء کا کردار ہے اس کے تناظر میں دیکھ جاتی ہے اور ان کی اسی حوالے سے بڑی اہمیت ہے اب یہ بھی ناکدین کا خیال ہے کہ یہ جو پانچ شورہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا یعنی بابا فرید الدین گانشکر امیر خسرو بابا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسنوی کا ابتدائی آمیزہ تیار کر لیا اور بات کی جو ساری عمارت ہے وہ اسی بنیاد پر کھڑی ان ابتدائی مسنویوں میں عربی کے الفاظ بھی ہیں ان میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں ان میں ہنڈی کے الفاظ بھی ہیں ان میں عربی بہرے بھی استعمال کی گئی ہیں شکل میں استعمال ملائے گیا یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ناکدین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ابتدائی آمیزہ تھا اور اس کے بعد جو ہماری حقیقی مسنوی ہے وہ ان ابتدائی اس بنیاد کے بعد سامنے آتی ہے اور وہ جسے حقیقی مسنوی قرار دیا جاتا ہے ناکدین کی کہتے ہیں بمانی جنوب اتر پچھم اور ظاہرہ کہ یہ دکھن جنوب کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے تو چار سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب پورا پچھم اتر دکھن اتر شمال دکھن جنوب تو جو جنوبی ہندوستان ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں مسنوی کے بڑے گہرے نقوش پیدا ہوئے اور جو سب سے پہلے اس میں شائر بلکہ دو شائر چونکہ دونوں ہم اثر ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہ محمد علی یا شاہ علی محمد جیو گام دھنی یہ پہلے ہیں نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ میرہ جی جنہ شمس اللہ شاک بھی کہا جاتا ہے شمس اللہ شاہ شائروں کا سورج یا آشکوں کا سورج جو آشکوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے آشکی کے رموز سکھاتا ہے آشکی کے گر سکھاتا ہے جو بتاتا ہے اس کیسے کیا جا سکتا ہے یہ دونوں لوگ ان دونوں کا تعلق گجرات سے ہے دونوں اسوفی شورہ ہیں اور دونوں کا جو زمانہ ہے وہ دسویں اور گیارویں صدی ہجری ہے یعنی آپ سمجھیں آج سے چار سو سال قبل کا زمانہ ہے اب آپ دیکھئے سولہ سو اسوی بنے ہم نے ابتدائی نکوش دیکھے تھے وہ تیرہویں صدی اسوی کے تھے بارہ سو پینسٹھ جناب فرید الدین گنشکر کا سال وصفات تصور کیا جاتا ہے تو یہاں تک آتے چار سو برس مسنوی نے اپنی عمر پاک مکمل کر لیے اور چار سو برس کے بعد ہمارے پاس جو مثالے ہیں وہ دھنی جو ہیں جن کا پورا نام شاہ علی محمد بتایا جاتا ہے ان کے ملفوزات ہیں یا ان کی مسنوی ہیں ان کے متون ہیں اور ان کی ایک مسنوی خوب ترنگ کو بڑی شورت ملی خی وعو بے تیرے نون گاف آج بھی آپ کہتے ہیں یہ ترنگ میں ہے تو گارہ ہے اور خوب کا لفظ بھی استعمال اکتا ہے تو ان کی اس مسنوی کو بڑا اشورت ملی اور بہت زیادہ ان کو پذیرائی ملی اسی طرح جو شمسل ساک شامیرہ جی ہیں ان کی مسنویوں کا کلام بھی بہت دورایا جاتا ہے شامیرہ جی کی مسنوی کہ صرف ابتدائی دو مصرے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے عربی زبان کو مقامی الفاظ کے ساتھ جو ہندوی الفاظ ہیں یا جو اس زمانے کی ریختہ کے الفاظ ہیں انہیں کس طرح سے برتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ رحمان اور سبحان کا کافیہ ملاتے ہیں جسے آج آپ کوئی کے معنیوں میں استعمال کرتے ہیں کہ تج بن اور نہ کوئی اب بھی اس کو اردوا سکتے ہیں اردوا نہ چاہیں تو اب پہلے میں سبحان اور رحمان کافیہ ہے اور دوسرے میں کوئے اور ہوئے کافیہ ہے اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اور مسنوی اکتویل مسنوی ہے جسے شمس الشاق شامیر جی کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے لیکن جو ان کا ایک دیگر اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے وہ ان کی مسنوی خوش نامہ ہے یہ بھی شمس الشاق کی مسنوی ہے خوش نامہ جس کو میری ذاتی رائے میں جو ابتدائی مسنویاں ہیں اس سے زیادہ ترنگ میں یا اس سے زیادہ شائرانہ چاشنی کے ساتھ اس مسنوی سے پہلے کوئی مسنوی موجود نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسنوی سے پہلے جتنی مسنوی ہیں ان میں یہ درست ہے کہ عربی بہور ہیں ہندوی بہور ہیں یہ درست ہے اجتمایت کے ساتھ ہے اپنی انفرادیت کے ساتھ نہیں ہے وہ جزل جزل یا پارا پارا نہیں ہے بلکہ ایک وحدت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے جبکہ خوش نامہ میں پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستانی سماج ہے یا جو ہندوستانی مرد ہے اور جو اس کی خواہش ہے یا جو اور مسنوی کے سوال کی صورت میں آپ کو وہ شیر دھورانا چاہیے شیر کچھ اس طرح ہے کبھی نہ رنگی میدی رنگوں پھولوں باس نہ آیا کبھی نہ رنگی میدی رنگوں پھولوں باس نہ آیا رنگ نہ رنگیاں دن تو اس کے پھپتی نہ ہلدوں کائیا اب وہ ہلدوں ہلدی کے معنوں میں ہے اور ہلدی آپ جانتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ہلدی استعمال کرتی ہیں جسے ابٹن کہا جاتا ہے سادہ ترین معنوں میں ابٹن ہلدی کی کوئی شکل ہوتی ہے جو ساملی خواتین ہوتی ہیں آج کل تو خیر ساملی بھی نہیں جن کے واضح نقوش ہوتی ہیں یا صاف رنگت ہوتی ہے وہ بھی اپنے کوئی ایک ترقی آفتہ شکل ہے اور اس میں مزید کام کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے تو یہاں ایک خاتون بن کر شاعر لکھ رہے ہیں کہ میں کبھی ایسی یہ جو میدی ہے یہاں میدی الگ نیم یہ دال یہ چھوٹی یہ میدی تو یہ مہندی کے معنوں میں ہے کہ جو میں اپنے ہاتھوں پر وہ مہندی کبھی نہیں لگاؤں گی جس کا رنگ اتر چکا ہو رنگی مہندی جو بے رنگی ہے جس نے پہلے سے اپنا رنگ دکھا چکی ہے اور ظاہرہ جو مہندی رنگ دکھا چکی ہو وہ دوبارہ سے تو رنگ نہیں دکھائے گی ایک اتری مہندی تو یہ ابتدا میں مہندی کا عشقی تناظر کیا ہے عاشق کے لیے جو محبوب کے ہاتھ ہیں اس پر مہندی کس طرح کی اہمیت رکھتی اور آج کے سماعہ میں بھی آپ جانتے ہیں عید پر شادیوں پر اور دیگر جو مواقع ہوتے ہیں ان میں بقائدہ ہمارے مہندی کی رسم ہے جو ہندوستانی ظاہرہ سماج کا حصہ نہیں مسلمانوں کی ثقافتی روایت نہیں بلکہ وہ ہندوستانیوں کی ثقافتی روایت ہے جس میں مرد بھی اپنے ہاتھ رنگتے ہیں مہندی کے ساتھ جو عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ بھی بالوں کو رنگتے ہیں مہندی کے ساتھ تو یہ اس کی کئی اسطارے بن سکتے ہیں کئی اس سے معنی اخص کی جا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک اور آدمی جو بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں وہ شمس علشاء کے شاگرد دی ہیں جنہیں برحان الدین جانم کہا جاتا ہے برحان الدین جانم کا بھی بڑا اہم کام ہے اور ان کے ساتھ کئی مسئلویں چھوڑی چھوڑی منصوب کی جاتی ہیں سکھ سہیلہ اور ارشاد نامہ ارشاد نامہ تو ان کی بہت مشہور مسئلوی ہے اور جب بھی ناکدین کام کرتے ہیں تو وہ ارشاد نامہ کو اردو کی اہم ترین مسئلویوں میں شوہار کرتے ہیں اور یہ مسئلوی بھی جو برحان الدین جانم کی مسئلوی ہے اسلاحی مسئلوی ہے مذہبی مسئلوی ہے جس میں جو اپنے مریدین ہیں ان کے جو دلی جذبات ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں ان کی بہتری کی کوشش کرتا ہے شاید ان شورا کے بعد ہمیں بیجاپور میں مسئلویاں ملتی ہیں آپ ذہن میں رکھئے گجرات سے مراد ہے پھر اس کی دو زمنی ریاستیں ایک ریاست گولکنڈا اور ایک ریاست بیجاپور ہم اس پر تفصیل سے الگ سبھی بات کر چکے ہیں چھے ریاستیں میں نے آپ کو سمجھائی تھی آپ وہاں پر اس گفتگو میں وہ تفاصیل دیکھ سکتے ہیں تو بیجاپور میں ابراہیم آدر شاہ ہے اور گولکنڈا میں کلی کتب شاہ ہے بلکہ اس میں جو غالب تعداد ہے وہ مراسی کی ہے مرسیہ نگار محمد کلی کتب شاہ کو سمجھا جاتا ہے جو کہ خود بادشاہ بھی ہے سلطنت کا روح روان بھی ہے عشق مزاج ہے عورت پرست ہے اور لیکن خانوادہ حسین کا مدد گزار ہے تو اس کے ہاں عشقیہ مزامین لگا کھاتی ہے وہ آشکانہ مزاج ہے اور ہم جتنے بھی مسنویاں دیکھتے ہیں خواہ سار البیان اور گلزار عشقیوں ان کے موضوع بھی آشکانہ ہیں آشکانہ موضوع میں مسنوی زیادہ شدت کے ساتھ اپنا اظہار کرتی ہے اور زیادہ بہتر طور پر سامنے آتی ہے تو کلی کتب شاہ نے بھی مسنویاں لکھیں اور پھر یہ پورا زمانہ ہے لکھنو کے مسنویوں کا جن میں بہت زیادہ مسنویاں لکھی گئیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں اور اس زمانے تک آتے آتے پولی کتب شاہ کے زمانے تک آتے آتے فارسی مسنویوں کے بھی تراجم کیے گئے عربی مسنویوں کے بھی تراجم کیے گئے اور بہت زیادہ کام ہے جس میں مقیمی کو مرزا محمد مقیمی کو ابراہیم عادل شاہ کے دور کے بعد ایک بڑا مسنوی کا نمائندہ شاعر سمجھا جاتا ہے جس کی دو مسنویاں چندر بدن وہ مہار کا قصہ بڑی مقبول ہوئی اور سو مہار کی کہانی دونوں مقامی کردار ہیں چندر بدن ایک عورت کا ذکر ہوگا یہاں جس کا بدن بہت خوبصورت ہے چندر آج بھی آپ ملتان کی طرف چلے جائیں آپ مظفرگر کی طرف چلے جائیں آپ جنگ میں چلے جائیں تو چندر کہا جاتا ہے چندر کہا جاتا ہے تو یہ چندر بدن وہ اقتدائی سنف ہے جو ماہرین لسانیات کو اردو کی ابتدا سے آج تک زینہ بزینہ لے کر آتی ہے تو مقیمی کی یہ مسنویاں دو بہت اہم سمجھ جاتی ہیں اور یہ بھی داستانوی مسنویاں ہیں ان میں قصہ ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ان کے بعد دکن کی جو پہلی بڑی عشقیہ مسنوی سمجھے جاتی ہے وہ مسنوی کی سوری مقیمی کی سیف الملوک اور بدی جمال ہے یہ پھر ایک مسنوی ہے ایک عشقیہ قصہ ہے اب جگ میں رہنا نہیں خوب کام یہ میں آپ کو مسنوی جو سیف الملوک ہے اس میں چندر بدن وہ جو عاشقہ ہے یا جو محبوبہ ہے وہ آخری گفتگو کر رہی ہے آخری خطاب کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس بات جینا اب سکون حرام اب یہاں دیکھیں کہ میں بھی غلط سہمی کا شکار ہو گیا مسرہ پڑھتے ہوئے روانی میں خدا پاس جو میں منگی بار بار موے بار مل آر تو ٹھنڈے کے معنے میں استعمال اتیاد بھی آپ ٹھنڈ ٹھار کہتے ہیں تو یہ رائج ہے لیکن مقیمی نے اس کو مختلف طریقے سے باندھا ہو ہے دوسرا مقیمی کا ہی بہت شایر امین تھا جس کی مسنویوں کا بڑا غوغہ ہوا اور خاص طور پر اس کی مسنوی کردار ہے جو ہیرو ہے بہرام گور اس کے قصائص پر مبنی ہے اور اس مسنوی کو فارسی سے ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں ہندوی میں ہم تو اسے اردو کہیں کہ ابتدائی اردو میں اور اس کا جو روایت میں بڑا زیادہ مقام ہے اسی طرح ایک اور شاعر جو دولت تخلص کیا کرتے تھے ان کا بھی مسنویوں کا کام بڑا اہم ہے انہوں نے عادل شاہ کے زمانے میں جو کہ مقیمی کا زمانہ بھی ہے اور اس زمانے میں مسنویوں لکھے اور ان کی مسنویوں کو اچھی خارسی شورت ملی اس میں جو حضرت تمیم انساری ہیں ان کے قصوں کا بیان یوں کہلے کہ تعریف کہتے ہیں اس کی بادشاہ کی وہ نہیں ملتی دوسری ایک نظم جو مسنوی کی صورت میں ہے جسے رزمیہ مسنوی کہا جاتا ہے خواہر نامہ ہے یہ بڑی اہم مسنوی ہے جس میں جنگ کا بیان ہے اور جنگ کے منظر کو اس کو اردو کی پہلی رزمیہ مسنوی بھی قرار دیا جاتا ہے حالانکہ اس نے ملک خشنہود نے تین مسنویاں اور بھی لکھی یوسف زلیخہ بازار حسن حشت بحشت حشت بحشت ہوگا حشت بحشت غالباً یہ مسنویاں امیر خسرو کی مسنویوں کے ترجمہ شمار کی جاتے ہیں لوگوں ناکدین کا یہ خیال ہے کہ یہ تینوں مسنویاں امیر خسرو کے جو مواد ہیں ان سے حاصل کی گئی اسی طرح ایک اور مسنوی خیبر نامہ بڑی مشہور ہوئی ایک اور مسنوی یوسف زلیخہ بڑی مشہور ہوئی اور پھر دوسرے درجے کے شاعروں میں ایاغی کو ایاغ پیالے کو شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے آیاغی کی مسنوی نجات نامہ کازی محمود کی مسنوی من لگن اور بھنگ نامہ اب نامہ سے یام تحریر ہوتی ہے نامہ بر جو تحریر لے کر آرہا ہے تو ہمیں مسنویوں میں یہ نامہ کا تقرار ملتی ہے لوگوں کے ہاں تو عام طور پر مسنوی کا عنوان ہوتا ہے وہ اس کے معفی ضمیر یا اس کے مضمون کی نمائندگی کرتا آپ کوئی مسنوی اٹھا لیں وہ یوسف زلیخہ اٹھا لیں وہ چندر مہار اٹھا لیں چندر بدن اٹھا لیں وہ آپ خوش نامہ اٹھا لیں نجات نامہ اٹھا لیں بھنگ نامہ اٹھا لیں تو ان میں آپ کو ان کی من لگم دیکھ لیں آپ مسنوی ان میں ان مسنویوں کی جو وہ ہے بنیادی جو درجہ ہے وہ آپ کو دکھتا ہے کہ اس میں بات کیا کی گئے جو مسنوی خواہر نامہ ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پہلی طویل ترین مسنوی ہے جس میں بعض ماہ کے دین کا خیال ہے کے بیس ہزار سے زیادہ اشار لکھ ہیں شائر میں اب اس سے آپ اندھانہ لگا سکتے ہیں کہ مسنوی میں شائر کو کیا سہولتیں ہوتی ہیں کہ وہ کس کس طرح سے اپنی بات کو کر سکتا ہے اور کون سے نئے نئے طریقے وہ حاصل کر پھر اسی طرح بیجا پور کے حاشمی ہیں انہیں پہلے درجے کا مسنوی نگار سمجھ جاتا ہے اور انہوں نے طویل مسنوی یہ لکھی یوسف زلیخہ اور یوسف زلیخہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے قرآن مجید میں سورہ یوسف بھی ہے جس میں جناب یوسف اور زلیخہ کا قصہ موجود ہے تو ان کے قصے کو مسنوی کی صورت میں لکھا گیا اس کے بعد جو ہمیں دوسرے درجے کی مسئل میں ملتی ہیں اس میں مختار کی میراج نامہ یہ واقعہ میراج کے بارے میں اس میں آن صلی اللہ جو میراج کا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور وہ جس طرح آسمانوں پر تشریف لے گئے اس بڑی مشہور ہوئی مومن کی مسنوی اسرار عشق بہت مشہور ہوئی اور سیوہ کی مسنوی روزت الشہد بہت یا روزت الشہدہ بہت مشہور ہوئی اور یہ دونوں مسنوی دوسری مسنوی عشقیہ موضوع پر مسنوی ہے اور پہلی مسنوی کا جو موضوع ہے وہ مذہب ہے روزت الشہدہ ممکن ہے اس میں جو خانوادہ حسین ہے یا جنابی بی بی فاطمہ کی مسائل ہیں یا جو خانوادہ رسول نہیں جو دکتیں اور جو صعوبتیں مرداشت کی ان کا بیان ہوگا اب یہاں تک آتے ملہ وجی کا زمانہ آجات ہے جنہوں نے سب رس لکھی اور ہم ویسے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں احمد ہیں جنہوں نے مسئلیں لکھی ہیں غواسی کی مسئلی آئے بلکہ غواسی کی سیف الملوک اور بدیو جمال کو بہت اہم مسئلی شمار کیا جاتا ہے اور اس کا ماخذ علیف لیلہ کی کہانی کو قرار دیا جاتا آپ جانتے ہیں علیف لیلہ کی کہانیاں آج اردو میں بھی ان کی بڑی اہمیت ہے گو ان کا ماخذ بھی عرب ایرانی ہے لیکن ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو سیف الملوک و بدیو جمال جس کا جمال نیائج شاندار اور سیف الملوک تلوار کو کہتے ہیں تو سیف الملوک و بدیو جمال جو سارے بعد میں جو بعد کا زمانہ ہے ولی ویلوری کی مسنوی ہیں اشرف کی مسنوی ہیں اشرف بیوانی کے نام سے جنہیں آپ جانتے ہیں آجز کی مسنوی ہیں شاہ حسین کی مسنوی ہیں جن کا موضوع تو متصویف انہ ہے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اس کی مسنوی بھی تحریر کی ہیں اور ان کے متون بڑی اہمیت کے حامل ہیں اگر کوئی طالب یہ چاہے کہ ہم جو اس کے بعد کی مسنوی ہیں خاور نام اور یہ جو دیگر کا بیچ میں کوئی سو ایک سال ڈیڑھ سو سال کا زمانہ ہے جس میں بڑی تعداد میں مسنوی تصنیف ہوئیں اور اس کے بعد پھر مسنوی سال البیان یا میر حسن کا عید آتا ہے تو ہم میر حسن کے عید کے تذکرے سے پہلے اپنے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اگر کوئی طالب یہ چاہے کہ بیچ کے دو صدی یا ڈیڑھ صدی ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے تو ایک الگ سے بھی لوگ بنا کر ان کے لیے ہم ان کی خدمت پیش کر دیں گے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ